اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں امام حنیفہ رحمت اللہ علی نے جو کچھ اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ امام تحابی رحمت اللہ علی نے اپنے عقیدے کے رسالے میں بیان کیا ہے ان دونوں حضرات رحمہ اللہ نے اصل میں یہ باتیں اللہ کی کتاب اور اپنے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کی ہیں اور قانونی دفعات کی طرح انہوں نے ایک ایک عقیدہ لکھ دیا ہے اور جو کچھ اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ یوں کہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی واحدانیت ہے اللہ کی توحید ہے اور سب سے پہلا عقیدہ یہ جس کو بیان کیا اور میں اس بات کا پورا یقین رکھتا ہوں اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اس زمانے میں اس سے پچھلے زمانوں میں بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہے اور ہر وہ صورت جس سے اللہ کے وجود کا انکار ہوتا ہو اور ہر وہ طریقہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ کائنات اللہ کے علاوہ چل رہی ہے اور اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے اللہ نہیں ہے میں ان تمام طریقوں سے انکار کرتا ہوں اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز میری زبان سے صادق ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور اپنا عقیدہ صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو اللہ کی کتاب سے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات سے مجھ تک پہنچا ہے اور جس کا میں صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہوں وہ یہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور اللہ اکیلا ہے یقتہ ہے اس جیسا اس پوری کائنات میں اور اس کے علاوہ بھی جتنی دنیایں ہوں اور جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ کی توحید کا ہر طرح سے اقرار کرتا ہوں اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اور اگر کوئی ایسا جمزہ کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو اللہ کی توحید کہ اس کی ذات اور اس کی صفات مبارکہ کے تنہا ہونے اکیلا ہونے کے خلاف ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بھی مسلمان کرتے وقت کہا کرتے تھے کہ یہ کہو کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس دوسرے عقیدے میں اللہ کی توحید کے بارے میں اقلن دلائل کچھ تو گزر چکے اس سے پہلے کی جو نشست تھی اس میں اور یہ ارز کیا گیا تھا کہ اللہ کی توحید ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے ثابت کریں قرآن سے اسے ثابت کریں حدیث سے تو ایک آدمی جو قرآن کریم کو نہیں مانتا اور ایک آدمی جو حدیث کو نہیں مانتا وہ کہے گا کہ بھئی اس سے تو دلیل اس کو دوجز کو مانتا ہو میں تو سرے سے قرآن کو مانتا ہی نہیں میں تو سرے سے حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں تو تم مجھے توحید کی دعوت کیسے دیتے ہو ایک ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی شخص جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے اس سے دلیل دینی پڑے گی عقل سے عقل سے سمجھانا پڑے گا اور عقل کے متعلق پچھلی مرتبہ کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ عقلا بھی یہ ضروری ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ایک ہی مانا جائے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک تقریر کی ہے اور منحج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر عقلا بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اس کی توحید کا قائل ہونا یہ کتنا ضروری ہے ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں پہلے اللہ کے ہونے کی پھر اس کے ذات کے ایک ہونے کی جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے بعد تیسرا عقیدہ آگے چل کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے متعلق ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کی ہیں اور بہت اچھی چیز ہے اس حیثیت میں کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور کتاب سچائی پر مبنی ہے یہ ایک الگ حیثیت ہے اور دوسری طرف ان آیات میں جو بات اللہ نے خود عقلا پیش کی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے تم کافر ہو قرآن کو نہیں مانتے ہو لیکن یہ جو نظریہ ہے اس بات کو ہٹا دو کہ اللہ نے نازل کی ہے اس بات کو بھی ہٹا دو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے تم اس بات پر آ جاؤ کہ اس میں عقلا کیا قواہت ہے عقلا کیا سکم ہے عقلا اس بات میں کیا کمزوری ہے اور وہ بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیان کی ہے اچھا تم اللہ کو بھی نہیں مانتے فرض کرلو ایک لمحے کے لئے یعنی اس کی توحید کو نہیں مانتے تو بھی اس بات کو عقل سے رد کرو اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دیتے ہوئے انسانوں کو یہ کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور علا ہوتا کوئی اور اللہ ہوتا کوئی اور پردگار ہوتا تو اللہ فسداتا یہ دونوں کے دونوں زمین اور آسمان یہ کائنات پوری کی پوری یہ تباہ ہو جاتی یہ خراب ہو جاتی یہ برباد ہو جاتی یہ جو اللہ سے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ فسداتا کہ دونوں خراب ہوتے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دیکھو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دو خدا ہوتے تو اس کائنات کو چلاتے کیسے ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا دونوں کی آراء آپس میں ٹکراتی اور دونوں کی تدابیر آپس میں ٹکراتی دونوں تباہ ہو جاتے لڑائیاں ہوتی ایک کہتا سورج نکلنا ہے دوسرا کہتا نہیں نکلنا ہے ایک کہتا ہے بارش ہو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں آج دھوپ پڑنی چاہیے اور دونوں لڑتے تباہی ہو جاتی اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ لو کانا فیہما آلہتن اللہ اگر اللہ تعالی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور حاکم ہوتا لَفَسَدَتَاتُ زمین و آسمان سرسِ وجود میں ہی نہ آتے وہ اسی پہ لڑتے رہتے کہ یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کائنات کو پیدا بھی کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بغیر کسی تشبیح کے شوہر اور بیوی میں یہ اختلاف ہو جائے کہ اولاد کی ضرورت ہے یا نہیں تو اس اختلاف کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے پھر دو خدا ہوتے ایک لمحے کیلئے فرض کیجئے یہ قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی ایک آدمی دوسرے کو دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس کائنات میں متعدد خدا ہیں میں کہتا ہوں ایک خدا ہے اور دیکھو اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات چل نہ سکتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ خود اس کائنات کا وجود میں آنا بھی بہت بڑا سوالیہ انشان لگ جاتا کہ یہ کائنات پیدا بھی ہو یا نہ ہو ایک بار پیدا کر دی پھر یہاں مخلوق آپس میں لڑتی رہی جنات آپس میں لڑتے رہے اور انسان جو اب پایا جاتا ہے اس انسان کی شکل اور یہ دھیانک تصویر اس کائنات کی کہ دنیا جدہ جدہ خون اور آد میں کھری ہوئی ہے اور انسانوں کا خون پانی کی طرح بہرہ آئے تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے پیدا کرنے کی ضرورتی تمہیں کیا ہے اور اختلاف ہو جاتا سرے سے کائناتی وجود میں نہ آتی اللہ تعالی نے اس لیے برمایا اللہ تعالی کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات میں یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہو جاتی اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے اس سے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما کانا ماہو من الہ اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں اِذَا اللَّهَ زَحَبَ كُلُّ الْاہِمْ بِمَا خَلَقَا وَقَرْنَا یہ ہو جاتا کہ جس نے جو پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو وہ اسے لے کر چل پڑتا اٹھارویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا مَتْتَخَذَ اللَّهُ مِمْ وَلَدِن ایک آنوے نمبر آیت ہے اور اللہ تعالی نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا وما کانا ماہو من الہ اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ حالی کا ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے الاغ کا ترجمہ دیکھئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ الاغ کا ترجمہ وہ مختلف کرتے ہیں کئی جگہ پر بلکش عبدالقادر صاحب رحمت اللہ حالی تو ہر ہر لفظ قرآن کریم کا کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ ترجمہ میں جہاں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر کتنی گہری تھی کاش کہ کبھی وہ لکھ جاتے اور وہ بتا دیتے کہ یہاں میں نے اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کیا ہے اور دوسری جگہ میں نے اس لفظ کا ترجمہ کیوں بدل دیا ہے تو بہت سا علم تھا جو آگے منتقل ہو جاتا امت کو کاش وہ یہ لکھ دیتے کہ یہاں پر کیا ہے یہ الاغ کا لفظ ہے نا اس الاغ کے لفظ کو شعبدالقادر صاحب رحمت اللہ حالی کا ترجمہ میں یہ آپ دیکھئے سورہ ناس میں ہے نا کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ہے نا الہ الناس کا ترجمہ شعبدالقادر صاحب رحمت اللہ لیمان کرتے ہیں الہ الناس لوگوں کے پوجے کی جس کو لوگ پوجتے ہیں لوگوں کے پوجے کی تو کہہ اعوذ برب الناس میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی میں پناہ میں آتا ہوں اس رات کی جو لوگوں کا رب ہے حضرت کے ترجمہ کا مطلب یہ ہوا اور میں پناہ میں آتا ہوں اس رات کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس پناہ میں آتا ہوں اس کی جو لوگوں کا پوجہ ہے یعنی اسے لوگ پوجتے ہیں تو الہ کے لفظ کا ترجمہ انہوں نے وہاں پوجے کا کر دیا اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر الہ کے لفظ کا ترجمہ کی ہے تو کہتے ہیں اور اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے تو الہ کا ترجمہ وہاں کیا تھا پوجہ جس کی کی جائے الہ کا ترجمہ یہاں کی ہے جس کا حکم چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہ جو ہے قد سے فاتح عالی اس میں پائی جاتی ہیں کبھی شاہ صاحب رحمت اللہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس ذات پاک کا علم ظاہر ہوتا ہے کبھی وہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس کا تصرف اس کائنات پر اس پر حکمران اس کی ظاہر ہوتی ہے اس کی یہاں پر ترجمہ یہ فرمایا وَمَا قَانَ مَا هُمِنْ اِلَاہِنْ اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے یہ ہے اللہ کی توحید کی دلیل جو عقل میں آتی ہے ایک کافر کہتا ہے کہ دونوں کا حکم چلتا اللہ نے کہا اِذَا اللَّا زَهَوَ كُلُّ اِلَاہِمْ بِمَا خَلَقَا کیوں ہوتا تو لے جاتا ہرکم والا اپنے بنائے کو جو کوئی سس نے بنایا ہے وہ اس کو لے کر چل دیتا وہ اس کو لے کر چل پڑتا وہ کہتا یہ تو میری مخلوق ہے وَلَعَلَى بَعْضُهُمَ الْعَبَعْضُ اور چڑ جاتا بَعْضُهُمَ الْعَبَعْضُ ایک پر ایک ایک پہ ایک چڑ جاتا یعنی ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کا حکم نہیں چلتا فرما روائی قائم ہے تو صرف اللہ ہی کی ہے البتہ زمین کی انتظامات کے لیے اس نے بادشاہوں کو مقرر کیا خلفاء کو مقرر کیا لیکن حقیقت میں کائنات میں تصرفات اسی یہ ہیں لَعْلَعْبَعْضُهُمَ الْعَبَعْضُ اگر ہماری علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ایک اور دوسری کیا کرتے ہیں لڑ پڑتے چڑ جاتا ایک پر ایک سبحان اللہ اممہ یسفون اللہ نرالہ ہے ان کے بتانے سے کافر جو اس میں عیب بتاتے ہیں اللہ ان سب سے بلند ہے عالم الغیب والشہادتی جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں تمہارے لئے تم چھپا کے جن کاموں کو کرتے ہو یا رکھتے ہو اور جو چیزیں تم صاف صاف ظاہر کرتے ہو سب کا جاننے والا اللہ ہے فتعالی مَا اُشْرِقُون وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بتاتے ہیں جو اللہ کے شریک جے ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہت بلند و بالا ہے یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے عقلًا دلیل اس سے بھی لی ہے اور پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اگر دو سانع ہوتے تو ان کی سنعت اور کاریگری الگ الگ ہونی چاہیے تھی حالانکہ تم دیکھو ساری کائنات متحد ہیں کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ میری مخلوق ہے یہ میرے پیدا کیا ہوئے کوئی ہے جو کہے چاند میرا پیدا کیا ہوئے اور آج میں اسے ایک انچ ہٹا دیتا ہوں کوئی ہے جو کہے سورج میرا پیدا کیا ہوئے اور میں اس کائنات میں اس سورج کو آج ہٹا رہا ہوں کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کائنات میں صرف ایک سو آدمی میں نے پیدا کی ہیں اور دیکھو ان سو آدمیوں کو میں دس سال کی زندگی دیکھے پھر موت دے دوں گا کوئی نہیں اور اللہ ہے وہ جیسے چاہے رکھے اس کی قدرتِ قاہرہ غالب آتی ہے اور ساری دنیا روتی کی روتی رہ جائے وہ موت کو مسلط کر دیتا ہے اور اس کی مہربانیاں اور اس کی انعیات غالب آتی ہیں اور وہ اولاد دے دیتا ہے سارے حاسد حسد کرتے رہ جائیں اور ہاتھ کاٹتے رہ جائیں اور جتنی بھی ظلم ہو سکتا ہے اس پہ کرتے رہ جائیں اور تانے دیتے رہ جائیں جب اللہ چاہے کسی کی گودھری ہو جائے تو کوئی خدا کو نہیں روک سکتا اللہ اپنے ارادوں میں نافذ کرنے میں اور لگالہ پورا کرنے میں اتنا خود مختار ہے علال اطلاق اختیار اسی کا ہے لیکن یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں دو خالق ہیں تو پھر الگ الگ مخلوق بھی ہونی چاہیے تھے فائل دو ہیں تو ان کے مفہول بھی دو دو ہونے چاہیے تھے ہر مخلوق پر کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے تھی کہ یہ یہ انسان ہیں انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کائنات میں ایک سو آدمی ایسے ہیں جنہیں ماز اللہ خدا کے دوسرے شریک نے پیدا کیا ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے مانگے اور پوری کائنات میں اگر ایک عرب آبادی ہے دو عرب آبادی ہے تو یہ دو عرب آبادی اپنے خدا سے مانگے اور جس نے سو پیدا کیے ہزار پیدا کیے دس ہزار پیدا کیے یہ اور وہ اپنی اپنی مخلوق کے نگران ہیں حالانکہ کہیں ایسے نہیں اللہ نے اسی لیے کہا کہ جب خدا دو ہوں گے تو دونوں قادر مطلق دونوں قہر جبر طاقت اس کے استعمال سے اس کائنات پر تسلط اور قبضہ حاصل کیے ہوئے ہیں تو اگر دونوں میں مقابلہ ہو گیا تو وہی خدا ہوگا جو غالب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقص ہو گیا جو پٹ گیا وہ تو خدا تھا ہی نہیں ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ ہی نہ کر سکا تو اس کا مطلب ہے لاچار ہوا کمزور ہوا تو جب کمزور ہوا تو اسے تو خدای کا ویسے بھی حق حاصل نہیں تھا وہ کہاں سے خدا ہو گیا اور اگر یہ کہو کہ دونوں مل کے مشورہ کر کے چلا لیا کریں تو مشورہ تو خود اس بات کے دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے اور جو ناقص ہوگا وہ کیسا خدا ہو جائے گا اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں اللہ کی توحید پر جب بحث کی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں جس طرح ہم سورج کو واحد کہہ سکتے ہیں احد کہہ سکتے ہیں واحد لوگوی معنی میں کہ وہ روشنی میں یقتہ ہے چاند کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ چاند جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں اس لیے کہ چاند اپنی حیرت کے اعتبار سے چمک کے اعتبار سے اس کائنات میں ایک ہے اس دنیا میں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وگر نہ ایسے سیارے بھی ہیں جہاں بارا بارا چاند ہے ایسے بھی ہیں جہاں دن اور رات دوسرے سیاروں میں دھائی دھائی تین تین مہینے کا دن اور تین تین مہینے ہی رات ہوتی ہے یہ اتنے اعتدال کے ساتھ موسم اس دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں تو جس طرح چاند اور سورج کو ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا بغیر تشبیح کے بغیر مثال کے صرف اس معنی میں کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے ہمپلہ نہیں کوئی اس کے رتبے میں برابر نہیں جب خدا کو واحد کہا گیا اور امام بہنی فرحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی وہ دلیل دی سورہ اخلاص کی ہم تو عقلی بات کر رہے ہیں نقلن تو پھر بات ہے نقلن تو بیسیوں دلائل قرآن کی ہر صورت ہر ہر آیت سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا بالعموم قرآن کریم میں یہی ہے کچھ آیاتیں جو فقعی حکامات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چھوڑتے باقی عمومی طور پر قرآن کریم کی ہر ہر آیت توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے کھلی ہوئی کتاب ہے خدا کی ان نقلی دلائل کو تو آپ خود بھی جان سکتے ہیں عقلن ہم کہتے ہیں کہ عقل میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے اکیلہ جس کی حکمرانی ہے تمام کمال کی صفات اس میں ہیں سارا جلال اس کا حق منتہ ہے سارا جمال اس کی طرف لوٹتا ہے کوئی نہیں ہے اس کی ذاتِ عالی میں شریک ہو ہاں اللہ کی صفات اس کی بحث بعد میں آئے گی اللہ کا اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں البتہ صفات کی بحث ابھی نہیں کر رہے ہم دوسرے اس جیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ایک ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں جو گفت لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے اکلا نصفے بات کر لیتے ہیں کہ اکل میں کیا آتا ہے کافر کہتا ہے اللہ کا شریک ہے ہم پوچھتے ہیں کہ ذات میں ہے یا صفات میں ہے وہ کہتا ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک ہے مآذاللہ سمم مآذاللہ یہ جملہ اتنا بڑا ہے یہ جملہ اللہ کے ساتھ شریک تھیرانا اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ تقاد السماوات یتفتر نامن ابھی آسمان پھٹ پڑے اس بات سے وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتُقْنَيْهُ جَائِ زَمِينَ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّا وَرْ گِرْ پَڑے پہاڑ اس بات پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اِنْتَخِذَ وَلَدَا اور نہیں بن آتا رحمان کو کہ رکھے اولاد اللہ کی شانی کے خلاف ہے جس کی کوئی اولاد اللہ نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے آسمان پھٹ جائیں زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اِنْ کُلَّمَنْ فِسَّمَا بَاتِ وَالْعَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ اَبْتَ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کا بندہ بن کے اس کے پاس حاضر نہ ہو لَقَدْ آسَاهُمْ اللہ کے پاس ان کی گنتی ہے وَعَدَّو مَرْدَا اللہ نے گن رکھا ہے کتنے عرب کتنے خرب جس زمانے میں کتنے میرے بندے تھے وَقُلُّمْ آتِی ہی یوم القیامت فردہ اور ہر ہر آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلہ لائے جائے گا یہ شیطان اللہ کے ساتھ شرک کراتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا تُنہیں دیکھا نہیں ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر منکروں پر تَعُزُّمْ اَزَّا اچھالتے ہیں ان کو اُبھار کر اُبھار نہ خود اوپر اٹھنے کے معنی میں ہے نا اللہ نے کہا ان کو اچھالتے ہیں کمال کا ترجمہ تَعُزُّمْ اَزَّا اچھالتے ہیں ان کو اُبھار کر عربی میں کہتے ہیں ازل القدر ہنڈیا میں گبال آگیا کتنا زبردست محاورہ ہے اللہ تعالی نے یہاں پر اصل میں غصے اور اشتعال کے لیے کہ شیعاتین جو ہیں یہ کافروں کو غصہ دلاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف ایمان والوں کے خلاف ان کو اُبھارتے ہیں کہ کفر کے مظاہرے کرو خدا کی توحید میں مضاہمت کرو خدا کی توحید کے پیغام کو رد کرو اللہ تعالی نے کہا تَعُزُّمْ اَزَّا ان کو اُس آلتے ہیں اُبھار کر عربی مؤذر اُبھار کرو چولے پر اُبھار کرو اُبھار کرو اس میں اُبھار آ گیا اردو محاورے میں جسے کہتے ہیں باسی کڑھی میں اُبھار آ گیا یہ ہے وہ شیعاتین یہ کام کرتے ہیں اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی ہے اتنے بڑے گناہ کی بات کرتے ہو کہ آسمان گر جائے دوت پڑے یہ چیزیں کائنات آز اللہ اور خدا کے ساتھ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے یا نہیں وہ کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہی نہیں پھر تو ہم اسے عقل کے ساتھ وہ دلائل دیں جو اس سے پہلے گزر چکہ وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں مگر ایک نہیں زیادہ خدا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اگر بہت سے خدا ہیں تو وہ اپنے کمالات میں اپنے علم میں اور قدرت میں خاص طور پر اپنے بندوں کے حالات جاننے میں اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ بات کرو عقل سے وہ کہتا ہے جی اللہ کے برابر ہے اس کا علم بھی خدا کے علم جتنا ہے اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے تو ہم کہتے ہیں جب اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے اور اس کا علم بھی خدا ہی کا علم جتنا ہے تو پھر دو کی کیا ضرورت ہے اس لیے جن دو چیزوں پر دو کا لفظ بولا جاتا ہے ان کا الگ الگ ہونا ضروری ہے مثلا ایک بچہ ہے اس کا نام کامران ہے اب پوچھو کہ اس کی ماں کون ہے کہتے ہیں اس کی ماں فلان ہے اس کا باپ کون ہے فلان ہے اچھے یہ کس تعریف کو پیدا ہوا ہے یہ دس جنوری کو پیدا ہوا ہے اچھا صاحب یہ دوسرا بچہ کون ہے کہتے ہیں جی اس کا نام بھی کامران ہے اس کی ماں کون کہتے ہیں جی پہلے کی ماں اس کا باپ کون دوسرا جو پہلے کا باپ تھا وہی اس دوسرے کا بھی باپ ہے اچھے یہ کب پیدا ہوا ہے دس جنوری کو پیدا ہوا ہے کیا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں کہتے ہیں نہیں کیا دونوں دس جنوری کو پیدا ہوا ہیں نہیں یہ اگر وہ دونوں دس جنوری کو پیدا نہیں ہوئے تو کم سے کم ایک جو ہے وہ جون میں جاکتے پیدا ہوا ہوگا جلائی گست میں پیدا ہوا ہوگا دونوں ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایک ہی ماں باپ کے گھر میں ہیں اور ادھر سے تم یہ بھی کہتے ہو ادھر سے کہتے ہو کہ نہیں دو ہیں دو کیسے ہو گئے کہیں نہ کہیں تو جھوٹ آیا نا اس لیے اگر دو خدا ہیں دونوں کی قدرت یقصہ ہیں دونوں کا علم یقصہ ہے تو ان کے دو ہونے کی ضرورت آخر اس کائنات میں کیا ہے کتنی بھی ضرورتیں بیان کرو سب ایک خدا کے ساتھ ہو سکتی ہیں جب دو چیزوں پر دو کا لفظ بولنا ہے تو ان کا باہمی طور پر ایک دوسرے کے علاوہ کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے وقت نہ کیسے پہچان ہوگی دونوں کا نام کاملان لگ لو دونوں کی ماں ایک دونوں کا باپ ایک اور دونوں کی تاریخ پیدائش الگ اور فرض کر لو دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہے تو پھر یہ کہو کہ آپ اس میں بھائی ہیں کہتا ہے نہیں بھائی بھی نہیں اگر یہ بھائی بھی ہیں ماں باپ بھی ایک ہیں تاریخ پیدائش ایک ہے تو ان کا نام ایک کیوں رکھا ہے کوئی دوسرے نام رکھو پھر ان کا پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کی صفات کیا ہوں گی تو مثال اس لیے عرض کی جاری ہے کہ جب دو کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کوئی اپنا وجود رکھتا ہے دونوں کی باہمی تمیز ضروری ہے ایک سے علاوہ دوسرا اس کا غیر ہے اس کے علاوہ ہے تو علاوہ جب ہی بنا کرتا ہے جب اپنے اصل کے علاوہ اصل کے بعد کوئی وجود اور بھی رکھتا ہے تو اس لیے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دو خدا ہیں اور دونوں اپنی علم میں برابر ہیں اور دونوں اپنی قدرت میں برابر ہیں ہم کہتے ہیں اکل میں بات آتی نہیں ضرورت کہہ دو کی ایک ہی کافی سو خدا کا شریک اس کی صفات میں اس کے ذات پاس میں ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے خدا کے برابر ہو تو دونوں میں انتیاز کہتے ہوگا ایک خدا کہتا ہے ایک ملک ہے جرمنی اس میں دس ہزار آدمی میں نے پیدا کیا دوسرا کہتا ہے وہ دس ہزار میرے پیدا کیے ہوئے ہر کیسے ہوا دونوں کی قدرت ایک دونوں کا علم ایک دونوں ہر اعتبار سے برابر پتہ کیسے چلے اس لیے دوسرے کو خدا کہنا غلط ہے اور جب یہ دوئی ختم ہوگی تو پھر وحدت آ جائے گی وہی توحید ہے جس کے امقائل ہیں وہ پھر پہلو بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ایک اللہ بڑا ہے آلہ ہے بالہ ہے برطر ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا ہے یہ اقلا دوسری شک ہو سکتی ہے نا ہم کہتے ہیں تم خدا کی توحید کے قائل نہیں ہیں وہ کہتا ہے خدا کو تو مانتا ہوں لیکن دو ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک آلہ ہے ایک ادنہ ہے تو خدا کا شریک خدا سے آلہ نہیں ہو سکتا یہ تو تم چھوٹے کو خدا مان لو اگر چھوٹے کو مانتے ہو تو اس سے بڑا پھر کون ہوگا اور جب بڑے کو تم مانتے ہو تو پھر چھوٹا کیا ہوا خدا اسی کو کہا جائے گا نا جو اپنی علم میں اور قدرت میں مکمل ہو بالہ کسی صفت میں بھی کسی موجود سے کم یا اس کے برابر نہ ہو سو جس کا نام تم نے خدا رکھا ہے وہی خدا ہے جو دونوں میں آلہ اور برطر ہوگا وہ خدا ہوگا کیونکہ اس کے مقابلے میں اسے تم کم تر اور ناکست کہہ رہے ہو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا خدا میں کونسی کمی ہے خدا میں کونسا نقص ہے کیا سو نقصوں کا ایک نقص یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا کوئی آلہ بھی ہے جب تم خود کہتے ہو کہ ایک آلہ ایک ادنہ تو ادنہ تہاں سے خدا ہوتا ہے ما厚لاللہ اور رہ یہ ایک تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جو کم درجے کا ہے یہ خدا ہے کم درجے کا ہے تو آلہ خدا یہ باطل ہو گیا اور آلہ درجے کا ہے تو کم خدا یہ باطل ہوگا الغر تین شتیں امام غزالی رحمت العائم بنائیں انہوں نے کہا یا تو دونوں کے استعارات اور علم اور یہ سارے کمالات ان کے برابر ہیں نہیں ہو سکتا ایک ہی کافی ہے ان میں ایک ادنا ہے ایک آلہ ہے تو آلہ کو خدا مانتا ہوں ادنا کی کیا ضرورت پیش آگئی بھی اس کو کیوں خدا مانا جائے اور ادنا ہو کیسے سکتا ہے خدا کہتا ہے آلہ کو خدا مانتا ہوں جب تم آلہ کو خدا مانتے ہو تو ادنا کی کیا ضرورت ہے ادنا کو مانتے ہو تو آلہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ادنا کو تو تم خود کم درجے کا مان رہے ہو تو خدا کوئی کم تھوڑے ہی ہوتا ہے ماذا اللہ اس لیے دو خدا ہوں گے تو لا محالہ دونوں برابر کے ہوں گے اور جو خدا ہوتا ہے وہ دوسرے سے ہر اعتبار سے بے نیاز ہوتا ہے اللہ اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کا یہ وصف ہے کہ کائنات میں سب اس کے محتاج ہو کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو اللہ نے اس لیے کہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقرہ اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب اس کے سامنے فقیر ہو ایک اکیلہ اللہ ہے جس کا ہر کام کائنات میں جو چاہے سو کرے کسی کا کسی کام میں محتاج نہیں اور باقی جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے یہ سب کے سب محتاج ہیں کوئی کھانا کھانے کا محتاج کوئی بھوک کا محتاج کوئی کسی چیز میں محتاج اور کوئی کسی چیز میں اس لیے عقلا اللہ کو ایک ہی ماننا ضروری ہے خدا کی توحید عقل میں بھی آتی ہے دو خدا ماننے جائیں تو ہر خدا کے لیے الہدہ الہدہ دلیل چاہیے یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے ایک خدا نے چاند کو پیدا کیا ہے ایک خدا کچھ اور پیدا کر کے دکھا دے ایک خدا نے سورج کو پیدا کیا ہے دوسرا کوئی اور پیدا کر کے دکھا دے یہ تھی بات جو اللہ نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو سجھائی تھی اور فرمایا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے وجود سے دلیل کو نہیں سمجھتا وہ وجود سے نکلے اور کائنات پہ آگئے انہوں نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے صورت کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دی تھینا عقل کی بات انبیاء علیہ السلام عقل میں بھی امام ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم نقل میں صحیح ہم تک پہنچے اور وہ سلیم الفطرت انسان کی عقل کے خلاف ہو ہمیشہ نقل صحیح عقل صلیم کے مطابق ہوا کرتی ہے اور عقل صلیم نقل صحیح کے مطابق ہوا کرتی ہے دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہوا کرتے ہیں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ دو خدایں تین خدایں بعض چیزوں کو ایک نے پیدا کیا ہے بعض چیزوں کو دوسری نے پیدا کیا ہے کیونکہ اس طرح تو دووں کا ناقص ہونا لازم آئے گا اور خدای جب نشفہ نشف تقسیم ہو جائے سلس میں تقسیم ہو جائے ایک بٹا تین حصہ اس کا ہے ایک بٹا دو حصہ اس کا ہے آدھے کا مالک یہ ہے آدھے کا مالک دوسرہ ہے تو پوری ملکیت تو کیسے کو بھی حاصل نہ ہوئی نا تو جب پوری ملکیت تاؤں ہی تو خدا کیسا ہوا اللہ تو مالک ہے عزل سے عبد تک کا عزل جس چیز کا نام ہے اور عبد جس چیز کا نام ہے یہ ہمارے الفاظ ہیں اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے مالک ہے اس کے استیار میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور عزل اس کائنات کے بنانے کے لیے ایک اور عقلی دلیل دیکھو شہرستانی وغیرہ نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ دو کافی ہیں تین کافی ہیں ایک کی تو دلیل ہے کہ اس نے بنایا اس کائنات میں کوئی اس کے اختیارات کا شریک و صحیم نہیں سورج اس نے بنا دیا لگا رکھا ہے ہے کوئی تمہارا خدا جو سورج کو ہٹا دے ہے کوئی تمہارا خدا جو دس ہزار برس میں بھی اس کائنات میں صرف ایک گھنٹے کا فرق ڈال دے ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا دو سو چار سو سال کی تو ریکارڈڈ ڈسٹری مل جائے گی کہ پچیس دسمبر کو دنیا کے فلان علاقے میں سورج کی سب طلوع ہوتا تھا صبح سات بجے کوئی خدا ایسا بھی ہے جس نے تین سو سال میں اتنا تغیر کر دیا ہو کہ تین سو سال کے بعد اب اس کی وجہ سے سورج سات کی وجہے آٹھ بجے طلوع ہونا شروع ہو جائے کوئی واضح فرق نمائیہ فرق ہونا چاہیے نا تو اگر یہ خدا کافی نہیں ہے تو پھر دو اور تین بھی کافی نہیں پھر جتنی ضرورت تو اتنے خدا بناتے چلے جائیں گے معاذ اللہ ایک آدمی کہتا ہے میرا خدا تو میری سنتا نہیں لہٰذا میں دولت کے لیے کیوں نہ ایک اور خدا بنا لوں لکشمی دیوی بن گی دوسرا اختہ ہے وہ کہتا ہے دولت کے بارے میں تو سنتا ہے اولاد کے بارے میں نہیں سنتا میں کوئی ایک اور خدا بنا لیتا ہوں تین بن گئے تیسرا کہتا ہے اولاد اور دولت دیدی صحت کے بارے میں نہیں سنتا ایک اور خدا بنا لوں چار بن گئے الغرض انسانی ضروریات زندگی نہ پوریوں نہ خداوں کی تعداد میں اضافہ گھٹے بناتا چلا جائے پھر تو ماذا اللہ اس لیے اللہ کی توحید اقلن ضروری ہے اقل بتاتی ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کو ماننا چاہے ماننا چاہیے اور نقل اس کے دلائل قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں امام ابو حلیف رحمت اللہ نے قلو اللہ احد سے دلیل دی قرآن نے اقل پہ دلیل بھی دیا ہے یہ اقلی دلیلیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یہ پانچ آیات جو پچھتی نشست میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ اقلی دلائل ہی کی باتیں ہیں جو خدا نے کہی ہیں ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا بھئی نہ مانو ہم تو سمپل بلکل سادہ اقل پہ بات کرتے ہیں اس کو مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے تو آنکھیں بند ہوتے ہی منوال لیتے ہیں وہ عالم جب کھلتا ہے تو ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے امدی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے اسی لیے اس نے چیلنج کیا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم نے فرشنوں کو کہا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے شیطان کے وہ جن تھا فففہ کائن نے ربے نکل تھا گا اپنے رب کے حکم سے شیطان کے کہے پہ شرک کرتے ہو میرے ساتھ اب اسے اپنا خدا بناتے ہو اور اس کی اولاد کو اپنا خدا بناتے ہو اس کو اپنا دوست بناتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو وہم لگم عدو اور شیطان اور اس کی اولاد سب تمہاری بشمن ہے بے صلی ظالمین اب ادلہ ظالموں نے بے انصافوں نے میرا بدل تلاش کیا بھی تو کیا کیا میرے بدلے لائے تو کس کو لائے مجھے چھوڑ دے دیں بے صلی ظالمین اب ادلہ اتنے ناانصاف ہیں کہ میری بجائے شیطان کی عوضت کرتے ہیں ان بتوں کو بوجھتے ہیں ما اشہت تہم خلقت سماوات والارض زمین کا اور آسوانوں کا بننا میں نے ان کو پیش نہیں کیا تھا میں نے انہیں دکھا نہیں دیا تھا کہ تم نظر ثانی کرو کیسی عقلی دلیل ہے اللہ نے کہا ہم نے آسوانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا ما اشہت تہم اس کائنات میں کوئی نہیں تھا ان سے میں نے دکھا لیا کہ اس پہ نظر ثانی کر دے اور نہ میں نے جب ان لوگوں کو بنایا ان مشرقوں کو جو آج شرک کرتے ہیں تو میں نے کسی خدا کے سامنے پیش نہیں کیا تھا نہ ان شیطانوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ دیکھو میں یہ مخلوق بنانے والا ہوں تم منظوری دے دو کمال ہے اللہ نے عقل کی بات کیا اگر اللہ پیش کرتا تو خود اللہ نہ رہتا اگر مشورہ کرتا تو جس سے مشورہ کرتا وہ اس سے ادنا ہوتا خدا سے چھوٹا ہوتا تو خدا کو ضرورت کیا پڑی تھی پھر چھوٹوں کے پاس جانے کی اور خدا سے بڑا ہوتا تو خود اللہ اللہ نہ رہتا اور یوں کو کہ دونوں مل کے کام چلا دیا کرتے تو یہ ہوا نہیں کرتا مشورے سے کائنات نہیں چلتی یہ جمہوری نسام نہیں یہ احکم الحاکمین یہ اللہ ہے اور بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی اپنی جانوں کا ان کے جسموں کا بنانا ان مشرقوں کا میں نے دکھا نہیں لیا کسی کو اور میں ایسا ہونے ہی لوگو کہ جو میری مخلوق کو بہکاتے ہیں ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں ان کو میں اپنا دوست بنالوں ظالموں تم نے یہ کیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بچائے شیطان کو اپنا رب بنا لیا اس کی پوجہ کرتے ہو وَيَوْمَ يُقُولُنَ عَدُو شُرَقَائِ يَلَّذِينَ عَزَعَمْتُمْ اور جس دن اللہ کہے گا کہ پکارو بلاؤ آج قیامت کے دن میرے ان شریکوں کو جو تم بناتے تھے تھیراتے تھے آج آئیں قیامت میں میرے ہاتھ سے تمہیں چھوڑا دیں آج آئیں اور میری گریفت کو ڈھیلا کر دیں آج آئیں اور تم جن کی ساری زندگی پرستش کرتے رہے ہو آج وہ تمہارے کام آجیں اور مجھ سے بچا کر لے جائیں فَدْعَوْهُمْ یہ قافظ ان کو پکاریں گے جن کی عبادتیں کرتے رہے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ اور جن کی عبادت کی گئی تھی وہ کوئی جواب نہیں دیں گے فَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْوِقَا اور ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان رکھ دیں گے ان عابدوں اور ان معبودوں کے درمیان ان پجاریوں اور جو پجتے تھے ان کے درمیان آگ سے بھری ہوئی خندق حائل کر دیں گے فَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْوِقَا ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان آگ حائل کر دیں گے ورال مجرمون اندار اور دیکھیں گے یہ مشرق گناہدار چہنم کو آگ کو فضننو انہم مواقع ہوا پھر اٹکلیں گے اٹکل گمان سوچ اٹکل کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے سوچیں گے انہم مواقع ہوا کہ اس آگ میں اب پڑنا ہی ہے ولم ججدو عنہا مسرفہ اور اس سے کوئی دوسری راہ بدلنی نہ پائیں گے کوئی راہ نہیں ملے گی اس لیے کہ اللہ باندے گا کائنات میں نظریات آتے ہیں گم ہو جاتے ہیں انسان نظریات بناتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اٹکل جو تھے معلوم نہیں اب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ایسے قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو نو دس سال کے عمر سے لے کے سترہ سال تک انیس سال تک سورج نہیں دیشنے دیتے تھے گپ اندھیرے میں بند رکھتے تھے چراغ چلتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ سورج اولاد دیتا ہے پرنے کسی بچی پر پڑ گئیں تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی اولادیں انہی اسباب سے ہوتی تھیں جو اللہ نے کائنات میں ایک نظام رکھا ہے لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی تھی یہ کہ سورج خدا ہے یہ اولاد دیتا ہے اور ان کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آہستہ 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 معاشرے نے یہ کروٹ بدل لی کہ اصل اسباب جس وجہ سے اولادیں ہوتی تھیں ان کو ختم کرنے کے بجائے اس کے انہوں نے یہ کیا کہ بچیوں کو نو دس سال کے عمر سے لے کے سترہ اور انیس سال تک تھی عمر تک گھپن دہرے میں رکھو سورج پڑے ہی نہ کیا ہوا مٹ گئے مر کھپ گئے قبیلے اور لے گئے اپنی ان نظریاتی گمراہیوں کو بھی ساتھ اور توحید اللہ کی وہ نظریہ پہلے بھی تھا وہ نظریہ اب بھی ہے اللہ کی توحید ایسی چیز نہیں تھی جس کو لوگ ختم کر سکیں اس کائنات میں جب تک لوگ اکل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر غورت کرتے رہیں گے تو اکل یہی بتائے گی کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے خدا کو اگر ماننا ہے تو ایک ہی ماننا ہے یا پھر ماننا ہی نہیں ہے ماز اللہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو دو مانے اور تین مانے ایک دو دلائل اس کے اللہ کی واحدانیت کے تاریخ سے بھی دیں نہ مانے بھی کوئی کتاب کو سنت کو وہ اگر تاریخ پر یقین رکھتا ہے کافر تو اسے پتا نہیں ہے کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے اور جس گھر کو مٹانے کے لیے لوگ آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس خدا وحدہو لا شریک کے اس گھر کو مٹا دیں گے جو خاص طور پر اس کی پچلیات کا محور اور مرکز ہے جہاں پر اس کے خادم حاضری دیتے ہیں اور جہاں پر اس کے بندے جا کر اپنی عبدیت کا بار بار اقرار کرتے ہیں آئے وہ مٹانے کے لیے اور جس بستی میں آئے تھے تو اس بستی والے کچھ کر نہیں سکتے تھے ان بستی والوں نے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا سوچا تھا اور غضوہ خندق میں خدا کے نبی علیہ السلام کے سامنے سارے مشرکوں اور جہودیوں کو ملا کر وہ بہت تیر مار لیا تو تیرہ ہزار سے زیادہ افراد نہیں رہا سکے تھے یہ بھی تاریخ کی سب سے زیادہ کمزور روایہ یعنی مبالغے کی روایت ہے کہ تیرہ ہزار اور جو آئے تھے ان کے شہر میں خدا کا وہ گھر گرانے کے لیے وہ ساتھ ہزار آدمی جمن سے چلا تھا اور وہ بڑے بڑی قومیں تھیں جو خدا کے گھر کو گرانے آئی تھیں انسانی قوت طاقت وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ گولیاں چلتی ہیں اور اوپر سے گولیاں برستی ہیں وہ زمانہ تو دست بدست لڑائی کا تھا تیر تلباب نیزے ہی نہیں چیزوں سے لڑتے تھے ہاتھیوں کے پر مشتمل فوج تھی تو انسانی قوت دیکھی جاتی تھی طاقت دیکھی جاتی تھی اور ان میں پلے ہوئے ہبشی تھے ہمشا کے جو خدا کے گھر کو گرانے آئے تھے اور ان میں پتھان تھے پتھان جو اب بھی دنیا میں افغانستان میں سرحد میں اپنی قوت کی وجہ سے مشہور ہیں یہ پتھان خدا کا گھر گرانے گئے ہبشا والے گئے یمن والے گئے سارا اسلحہ لے کر گئے تاریخ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں اتنی طاقتور فوج ساس ہزار اس کا مقابلہ آپ کیسے کرتے تاریخ بتاتی ہے کہ چھٹی صدی کی ایسی شخصیت جس کے گرد اس پوری بستی ہی نہیں اس پورے علاقے کی تاریخ گھونگتی تھی چھٹی صدی کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام اس سردار کا تھا اس کے پوتے کو تو نبوت ملی ہے ساتھنی صدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ان کے دادا تھے اس نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا یہ ہم کتاب و سنت کی بات نہیں کریں تاریخ کی بات کرتے ہیں تاریخ سے بھی خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس نے آکے اس بستی والوں سے کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ ایسے نہ ہو کہ قتل عام ہو جائے اور قریش کے سردار حاضر ہوئے اور کعبت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیا اس وقت اس خدا کے گھر میں تین سو سات بچ موجود تھے پوری تاریخ میں کہیں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نازک گھڑی میں کسی نے کسی بچ کے سامنے سر چکا دیا ہو ہاں ثابت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمام اونٹوں کو نظر کیا اور وہ بڑا آدمی تھا اور قریش کے سرداروں کے ساتھ دروازے کا گنڈا پکڑ کے کہنے لگا اللہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہی ہے آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمالیں منصر على آل السلیب وعابدئی اليوم آلک سلیب کے پرستار اور سلیب کے پوجھنے والے آج تیرے گھر آ رہے ہیں تاکہ وہ تیرے ماننے والوں کو برباد کر دیں ہم تیرے گھر والے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر لا يغلبن نسلیبهم ومحالهم ابدم محالت اے اللہ ان کی سلیب اور ان کے منصوبے کہ تیرے گھر کو تباہ کر دیں تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آسکتے جرو جمعیہ بلادہیم فلفی لکے یسو آیالک لشکر لے کر آگئے ہیں ہاتھی چھاہ لائے ہیں تاکہ تیری اولاد تیرے گھر کے پرستار تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے ان سب کو یہ قیدی بنا کر لے جائیں امدو ہما قبی قیدہیم جہلن وما رقبو جلالک یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حرم کو برباد کر دیں اللہ یہ چاہلیں انہوں نے تیری عزمر تیری بزرگی تیری عزت کا خیال نہیں کیا اے رب تو خود ان سے نبٹ لیں کہاں گئے وہ بست کہاں گئے وہ تین سو ساکھ یا جتنے بھی ہوں گے سب جانتے تھے کہ آج کوئی کام نہیں آسکتا سب جانتے تھے اسی لئے انہوں نے کہا انکن تطارکہم وقبلتنا فعمرما بدالک اور اگر اللہ آج آپ انہیں اور اپنے اس قبلے کو بغیر مدد کے چھوڑ دیں گے ان کو بغیر تباہی کے اور ہمیں بغیر مدد کے تو پھر جو تو چاہے کر گزر کیا عرض کریں یہی تقریباً وہ جملہ ہے جو ان کے پوتے جب بدر میں آئے تھے تو انہوں نے بولا اور انہوں نے کہا اللہم انتوھ لکھ آزہی الاسعابہ اللہ اگر آج یہ سعابہ رضی اللہ انہوں پٹ گئے تو اے رب اس کے بعد جو پھر جی چاہے کر لے مگر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی ابن جریر کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے پھر کہا انہوں نے کہا یا رب لا ارجو لہم سوا کا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے کسی سے امید نہیں ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ ہو سکے یا رب فمنا منہم حبا کا اللہ آج اپنے حرم کی حفاظت اور بچاؤ ان سے کر لے یہ جس گھر کی حملت والی کرتے رہے ہیں اس کا دشمن یہ تیرے ہی دشمن ہے اور اللہ انہیں روح دے اے سناو کہ تیری یہ دستی یہ مکہ تباہ ہو جائے یہ تاریخ بتاتی ہے ساری ایک کافر کے لیے خدا کی کتاب میں اور سنت میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں کیا تاریخ میں بھی نہیں ہوگی پھر کیا ہوا پھر ہاتھی آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ شہر خالی ہو گیا اور عبد المطلب اپنے دوستوں اپنے ساری کمبے بستی سمیت پہاڑوں پر چلے گئے تو اپنے ہاتھیوں کو انہوں نے بڑھایا اور خاص طور پر جس ہاتھی کا نام محمود اس نے رکھا ہوا تھا اسے بڑھایا اور وہ بیٹھ کیا تبر مارے آنکسوں سے کشوکے دیئے زخمی کر دیا مگر وہ نہ ہلا مشرق جنوب شمال ہر راہ مکہ کو جاتی تھی اٹھانا چاہتے تھے نہیں اٹھتا تھا اٹھ جاتا تھا تو دوڑنے لگتا تھا مکہ کے طرف مو پھیرا جاتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا کسی طرح آگے نہیں بڑھا اور پھر ہوا وہی جو کچھ کے ہوا اللہ کے علاوہ اس دن اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اس گھر کو تباہ کرنے سے بچا سکتا ہوتا تبد المطلب اور یہ لوگ اس سے نہ جا کے مانتے کسی سے تو کچھ کہتے ان کو تو ایک طرف کر دیجئے اس پوری بستی میں کوئی بھی کسی بد کے ساتھ نہیں گیا تھا اور بھی اس کو بھی چھوڑ دیجئے پھر کون تھا جس نے کنکر ورسانے شروع کیے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے چیچک اسی سال آئی ہے عربوں میں کنکری گرتی تھی اور گرتے ہی سخت خجلی اس شخص کے جسم میں پیدا ہو جاتی تھی اور جب وہ ناخن رکھتا تھا اپنی جل پر تو جل پھٹ جاتی تھی اور گوشت چھڑنا شروع ہو جاتا تھا گوشت اور خون پانی کی طرح دہنے لگتا تھا اور ہڈیاں نکل آتی تھی اور اب رہا کے ساتھ بھی یہ ہوا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا رہا اور جہاں کوئی ٹکڑا گرا وہاں سے خون اور پیپ بینے لگتا تھا افرا تفری پڑ گئی یمن کی طرف بھاگنا شروع اور نفیل ابن حبیب بن خفم قبیلے کا یہ پکڑ کر لائے تھے اسے کی کیونکہ انہیں ڈر تھا فوج کو کے راستہ بھول جائیں گے تو نفیل جو بہت مشہور تھا عربوں کے سارے چھوٹے اور بڑے راستے جانتا تھا اور لوگ اس کا نام لیتے تھے ابراہ نے نفیل کو پکڑوایا اور اس نے کہا فوج کی قیادت کرے گا راستوں کے معاملے میں جب کنکریاں برسنی شروعیں تو بھاگے لوگ اس کی طرف اور کہنگے واپسی کا راستہ بتاؤ تو اس نے کیا کہا اس نے کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ڈھونتے ہو اب تو خدا تمہیں خود پکڑ رہا ہے وہ ناک کٹا ہوا ابراہا آج پٹ گیا مغلوب ہو گیا رالب اللہ ہی کی ذات ہے اور نفیل کے اشعار کیا تھے کمال کی بات اس نے گئی اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ردینہ تلو رعیتے والا ترائے میری محبوبہ ردینہ کاش تو دیکھتی والا ترائے اور تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی لدا جنبل محصب ما رعینا محصب کی وادی کے قریب جو تماشا ہم نے دیکھا حمد تللہ ازبس اب سر تو طیرن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے دیکھا پرنبے فضا میں ظاہر ہونا شروعے وَخِفْتُ هِجَارَةً تُلْقَعَ عَلَيْنَا اور ڈر مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کہ یہ پتھر مجھ پر نہ آ پڑے جبرن لے آئے تھے نا نہیں آنا چاہ رہا تھا وہ کہتا ہے میری محبوبہ وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسْأَلُ عَنُّ نُفَیْلِنَ ہر آدمی تیرے محبوب مجھے یعنی نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا کہتا تھا داستہ بتاؤ ایسے میرے پیچھے پڑ گئے جیسے میں نے ان کا کوئی قرض ادا کرنا ہے ایسے مجھے دھوننے لگے ایسے میرے سر ہو گئے کہ واپسی کا راستہ بتاؤ جیسے میں نے ان کا قرض دینا ہو عبداللہ ابن الزبعہ رہی تھے شائر وہ کہتا ہے ساتھ ہزار آئے تھے یمن سے اور اپنی زمین پہ واپس نہیں جا سکے وَلَمْ يَعْشِ بَعْدَ الْأَيَابِ سَقِيمُهَا اور پھر ان کا بیمار سردار ان کا ابراہہ وہ بھی زندہ نہ رہا قَانَتْ بِهَا عَادٌ وَجُرْحَمُ قَبْلَهُمْ ان سے پہلے آدگی قوم بھی یہی تھی اور جرحم بھی یہی تھے یہ سب لوگ ہی نہیں بستیوں میں تھے لیکن اس کائنات کی حقیقت وَاللَّهُ مِنْ فَوْقِ الْعَبَادِ يُقِيمُهَا اللہ ہے جو بندوں کے اوپر موجود ہے اسے قائم رکھے ہوئے یہ تیسرا شائر ہے تاریخ میں عربوں کا جاہلیت کا وہ کہتا ہے ابو قیس فَقُومُوا فَسَلُّوا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّهُ بِأَرْقَانِ حَازَ الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ فَلَمَّا عَتَاكُمْ نَسْلُزِ الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جَنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ صَافِمْ وَحَاسِبِ تو ٹھوڑ اپنے اللہ کی عبادت کرو مکہ مکرمہ دیکھو اور منا کی پہاڑیوں کے درمیان یہ جو خدا کا گھر ہے اس کے کونوں کو چھوو برکت کے لیے اور دیکھو جب عرش والے کی مدد پہنچی جنود الملی کے اس بڑے بادشاہ نے اس پروردگار کے لشکروں نے اس ساٹھ ہزار کی فوج کو ایسے برباد کر دیا کوئی مٹی میں ملا ہوا تھا اور کسی کا جسم ایسے داغدار تھا جیسے لوگوں نے پتھر مار مار کے اسے حلاق کر دیا ہو صرف یہ شہرہ کی روایات ہی نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں نکل کیا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے ایک روایت میں آتا ہے سات سال اور ایک روایت میں آتا ہے دس سال تک اس واقعے کے دس سال بعد تک اللہ و حدولہ شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں تھی یہ تو تاریخ بتاتی ہے سب بھول گئے خدا کے ساتھ شرک کی باتیں اور اس کے ساتھ ہاتھ وہ بھی انہیں بھی یاد کر لینا چاہیے جب ماسکوں پہ حملہ ہوا تو ماسکوں ریڈیو تاریخ کے صفحات میں یہ ہے چیخ چیخ کے خیراتہ اللہ سے کہ وہ ماسکوں کو بچا لے اور پھر کون تھا جس نے اس رات اتنی شدید برس باری کی اور اپنی اس مخلوق کی حفاظت کی جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں تھے لیکن ضبط و آخر ان کا بھی وہی ہے تو اللہ کی توحید صرف عقل سے ہی نہیں انسان اس کے ساتھ ساتھ تاریخ دیکھیں یہ بھی خدا کی توحیدی کو ثابت کرتی ہے اور ہمیں ایک تیسری بات بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس گئے گزرے دور میں حج اور عمرے پہ جا کر دیکھو اس امت کو اللہ کا نام لینا اس سے براہ راست مانگنا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ سب کیا ہے جتنا اب بیس گناہگار امت کو اللہ نے دیا ہے اس قوم کے علاوہ پوری کائنات میں کسی قوم کو نصیب نہیں صرف تواف کے دوران اس امت کے دیوانے اس حسنی کو اتنا یاد کر لیتے ہیں جو حسنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور اس کا اتنا نام جگتے ہیں اتنی اس کی پوجا کرتے ہیں ایسے رو رو کے اس سے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں پورے رو زمین پر دنیا کی ساری قومیں اور پوری انسانیت مل کر بھی جو اللہ کی حسنی کا یقین اپنے دین کا جل سمجھتے ہیں اور اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں اتنا یاد کرتا اگر کوئی تراظر اس کائنات میں پایا جاتا ہے جس میں اللہ کے ذکر کو تولا جا سکے تو صرف تواف اور حرم میں ہی خدا کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ باقی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنا پلڑا بھاری کر کے دکھا دے صاف پتا چلتا ہے رمضان میں مسلمانوں کی مسجدوں سے حج اور عمرے میں اور یہ اب قربانیاں آ رہی ہیں اس میں کہ ساری خرابیوں کے بوجود جتنا اللہ سے تعلق اس چھوٹی پھوٹی امت کو حاصل ہے کائنات میں کسی کو نہیں اور یہ سب صدقہ ہے اس حسدی کا جسے اللہ نے آخری نبی بنا کر دے جا وہ اپنے دیوانوں کے دل میں اس امت کے دل میں اللہ کی یاد اللہ کی محبت اتنی پیدا کر گئے کہ آج ڈیڑھ ہزار سال گزر گیا ہے مگر پورے قررہ عرض پر اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق میں انسانیت میں ممتاز ترین قوم مسلمانی بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب وہ دنی کی لگائی ہوئی ہے یہ سارا ذکر یہ ساری فصل جنوب یہ سارے اشار کا حجوم یہ سسکیاں اور یہ بیٹی آنکھیں اور یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور یہ پروانوں کی خود فراموشی اور یہ دیوانوں کی ہوت یہ کس کے عشق کس کے اخلاص کس کی حسن نیت کا کرشمہ ہے صرف اور صرف ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کے یقین کا نتیجہ ہے جہانِ را دگرگو کرد یک مردِ خدا گاہ